ایک شک کے ناتے آپ کا واسطہ دن روز پڑھتا رہتا ہے یواؤں کے ساتھ میں بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے کہ آج کے یواؤں میں کس پرکار سے بدلاؤ آ رہا ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں تمام جو یواؤں موجود ہیں آپ سب کا بھی بہت سواگت ہے آپ کے بھی سوال اور سجھاؤں لیں گے بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے پرونجی شروعات آپ سے ہی کتنی بڑی سمجھ سے آج کے سمجھ میں یہ بن چکی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یوز اور میسیوز کے بیش کا فرق نہ سمجھ پانے کے جلتے یواؤں آج کس طریقے سے انٹرنیٹ کی استعمال کر رہا ہے آج کے سندرد میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے دشتری کون میں آپ دس جواؤں کو لے لیں تو دس میں سے لگ بھگ آٹھ لوگ روز کوئی نہ کوئی سائیبر کرائم کرتے ہیں شاید ان کو پتہ لگتا ہے یا نہیں اچھلی جو باؤنڈریز ہیں اتنی زیادہ مہیم ہیں اگر آپ اس کو زیادہ آپ کو جانکاری نہیں ملے گی تو چانسز ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں وائلیشن کریں گے لوگ کا اور انفورچنٹی بھارت ورش میں ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ اگنورنس اف لوگ is no excuse in the eyes of لوگ یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ قانون سے آپ انبھگیا ہیں اور قانون اب تک نہیں ٹچ کچھ کرے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں بھارت میں چوری سارے کرتے ہیں جو پکڑا جائے وہ سوچ چور کہلاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ پکڑے نہ جائیں کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے اور اگر آپ قانون کے شکنجے میں آگئے تو میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں باہر نکلنے میں آپ کو کئی سال لگ سکتے ہیں یہ جو ایڈیکشن کی جو پروپلم آپ لگتا ہے سال کے دس لاکھ لگنے میں اس کے بعد میں بمشکل تین سال کا وقت لگا اس کو ڈبل ہونے میں اور اس کو ٹرپل ہونے بمشکل ایک سال کا وقت لگ رہا اس طریقے سے لگا تھا جو مرٹیپل یوزرز بڑھتے جا رہے ہیں اندوستان میں آپ کو لگتا ہے یہ راستہ کس طرف لے جائے گا جانکاری کے ابحاؤ میں دیکھیں یہ جو راستہ ہے